اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شاہ پیرفان واسطی امید کہتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ بھی ایک جو ہمارا چل رہا ہے برگر شاپ کے حوالے سے کل جو ہمارا منیو تھا سارا اور کل جو ہماری ڈسکشن تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ اگر آپ نے برگر کا بزنش شروع کرنا ہے گھر سے تو آپ کیسے کر سکتے تو جو منیوز تھے ہمارے وہ ہم نے بتایا تھے آپ کو چار سیک بٹ میں ڈیوائٹ کی ہیں پہلا تھا ہمارا سٹارٹرز جو ہم کل کر چکے ہیں آج ہمارا برگر جو چکن کے برگرز اس کی ساری رینج ہوگی اور انشاءاللہ نیکس سیٹرے دے بنائیں گے بیف کے برگرز اور سنڈے بنائیں گے فرائز تو آپ کو بتائیں کہ کل ہم نے تھوڑا سا اوورویو دے دوں کل کا ریویجن بھی ہو جائے گا کہ ہم نے کل جو ڈسکس کیا تھا مینیو پلاننگ کہ ہم نے مینیو پلاننگ کیسے کرنی ہے اس پہ بڑی ڈیٹیل ہماری ڈسکشن ہوئی تھی تو آج ہم ڈسکس کریں گے کاؤسٹنگ کاؤسٹنگ بڑا خاص مرالہ ہوتا ہے کاؤسٹنگ کے آپ نے کاؤسٹنگ کیسے کرنی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس شروع بھی کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا لاؤس ہو رہا ہے خرچے جو زیادہ ہیں سیل کم ہیں ایکسپینسز زیادہ ہیں اور پروفٹ نہیں آرہا تو وہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے ریٹ دین کیا ہوتا ہے دو چار چھے مہینے بعد آپ کا بزنس آپ کو وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے تو کاؤسٹنگ جو ہے میجر ایشو ہے کاؤسٹنگ آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی فوڈ کاؤس کتنی آرہی ہے آپ کی ایکسپینسز کتنے اور آپ کا بریک ایون پوائنڈ کیا ہے بریک ایون پوائنڈ کیا ہوتا ہے ایک ایسا پوائنڈ جس کے اوپر آپ کو نہ پروفٹ ہے نہ لاؤس ہے لیکن آپ کی سیل ایک ہزار روپے کی آپ کے خرچے بھی ایک ہزار روپے کی آپ کی سیل ہو گئی ایک ہزار روپے آپ نے وہ سارے خرچہ کر دیا اب آپ کے پاس بچہ زیرو لیکن آپ کی جیب سے بھی کچھ نہیں گیا تو اس کو کہتا ہے بریک ایون ہاں اگر آپ break even کو اپنے ٹچ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو at the end اپنی جب سے پیسے ڈالنے پڑھ رہے ہیں تو سمجھے کہ آپ کا business ہے loss میں ہے تو کیسے کریں گے کس طریقے سے controlling ہوتی ہے کس طریقے سے آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا break even point کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے costing costing کیسے کی جائے آپ یہ دیکھیں یہ chicken patty کی costing ہے یہ ایک ingredient ہے چکن پیٹی اسی طرح کیا بیف کی بھی ہے بہت ساری چیزیں لیکن basic costing ہوتی کیسے یہ ایک پیٹی بنا رہے ہیں آپ نے چکن کا کیمہ لے لیا ایک ہزار گرام یعنی ایک کلو اس میں آپ کا بیف فیڈ گیا سو گرام بریٹ سلائز گیا سو گرام مختلف ویجیٹیبل لہسا درہ گھری مرش آپ نے ڈالی سو گرام سو گرام سپائسیز ملا کے ہوگا آپ کے پچاس گرام ٹوٹل ویٹ آپ کے انگریڈینٹس کا ہو گیا تیرہ سو گرام اور ان کی جو کاؤسٹ ہے وہ ہے ساتھ سو روپے تو اب تیرہ سو گرام کے اندر جو مکسیر بنا آپ کا اس میں آپ نے پیٹی کتنی بنائی ایک پیٹی کا وزن لیٹ سپوس آپ نے رکھا ایک سو تیس گرام تو آپ کی تیرہ سو گرام میں دس پیٹیز بنیں گی تو ان دس پیٹیز کو آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے کاؤسٹ سے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی ایک چکن کی پیٹی آپ کو کتنے کی پڑھ رہی ہے اسی طریقے سے آپ کے جتنے انگریڈینٹس آپ یوز کر رہے ہیں برگر بنانے میں فرائز بنانے میں سب کی آپ کو پہلے تو کاؤسٹنگ کرنی ہے ریسیپیز کو دیکھتے ہوئے کاؤسٹنگ کرنی ہے جب آپ کو پتا چل گیا لیٹ سپوس ہمارا چکن برگر جو ہے سلائٹ چینج کیجئے گا چکن برگر یہ پیٹی آگئے ہماری اس کے اندر سوس آ رہا ہے ویجیٹیبل آ رہی ہے پیٹی کے ہم نے کاؤسٹنگ کر لی بلکل اسی طریقے سے ہم نے سوس کی بھی کاؤسٹنگ کر لی لیٹ سبوس ہم کوئی کلاسک سوس بنا رہے ہیں اس میں ہم نے میونیز ڈالا مسترڈ ڈالا ٹوٹل سوس ہو گیا ایک کلو اور اس کی کاؤسٹ ہے لیٹ سبوس سو روپے اب یہاں پہ ہم نے ایک برگر کے اندر ہم نے بیس گرام جو ہے وہ سوس ڈال دیا اسی طریقے سے ہم نے ویجیٹیبل ڈالی چیز ڈالی بند باکس کیچپ کے ساشے ڈالے ایک نیپکن ڈال دیا ایک پورا برگر پیک ہم نے تیار کر دیا اس کی کاؤسٹ جو آ رہی ہے ہمارے پاس آ رہی ہے 160 روپیز یعنی 160 روپے کا جو برگر ہے آپ کو صرف فوڈ کاؤسٹ آ رہی ہے کہ آپ کو برگر کتنے کا پڑھ رہا ہے اب اس کی ریٹیل پرائز ہم لوگ کیسے رکھتے ہیں اس کے دو فارمولے ہوتے ہیں یا تو آپ اس پرائز کو 2.5 سے ملٹیپلائے کر دیں یا آپ 3 سے ملٹیپلائے کر دیں 3 کا مطلب 3 اس سے ہو جائیں گے ایک حصہ آپ کا ہوگا فوڈ کاؤسٹ کا ایک حصہ ہوگا آپ کا پروفٹ کا اور ایک حصہ ہوگا آپ کو آوریٹس کا تو اس طریقے سے 160 روپے ہے تو اگر ہم اس کو 3 سے ملٹیپلائے کر دیں تو یہ بنے گا 480 آپ نے ریٹیل پرائز رکھنی ہے برگر کی 480 روپیز یہ بہت ہائر سائٹ پر ہوتی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس ایریا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کی لوکیشن کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو 2.5 سے ملٹیپلائے کر سکتے تو پرائز تھوڑی نیچے آجائے گی اور پروفٹ بھی آپ کا نیچے آجائے گا اب تیسرا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ نے وولیم بڑھانا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایریا کے اندر اتنا مہنگا برگر نہیں بکے گا لیکن آپ نے قولیٹی بھی دینی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایک سو ساٹھ روپے کے اوپر لیٹس اوز آپ اس کو 250 یا 300 کا بیچ سکتے ہیں آپ کہیں گے ہمارے ایریا میں تین سو روپے سے زیادہ کا برگر نہیں بکتا لیکن ہم نے قولیٹی بھی دینی ہے کسٹ آرہی ایک سو ساٹھ روپے تو اب ہم کیا کریں گے اگر اس کو ڈائیسو کا بیچنا ہے تو ہم 90 روپے کر دیں گے اگر اس کو 300 کا بیچنا ہے تو 140 روپے کر دیں گے اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے یہ بیچنا ہے کتنے کا ہے let's suppose ہم اس کی پرائز رکھ دیتے ہیں 300 روپے تو اب آپ کو پتا چلا آپ کا ایک برگر پہ آپ کو جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ ہے 140 کا اب آپ کلکولیٹ کریں گے اپنا پورے مہینے کا ایکسپینس کہ let's suppose آپ کا مہینے کا ایکسپینس ہے 50,000 روپے اب 50,000 روپے کے لیے آپ کو کتنے برگر سیل کرنا ہے آپ کا ایک برگر پہ آپ کو بچنے ہیں 140 روپے اب آپ کو let's suppose آپ کو 100 برگر آپ سیل کریں گے تو آپ کو بچیں گے 50,000 روپے ٹھیک ہے اب آپ کا ایکسپینس بھی 50,000 روپے 100 برگر بیچنے کے بعد آپ کا پروفٹ آیا 50,000 لیکن آپ کے ایکسپینس بھی 50,000 ہیں تو آپ کو جو اس میں سے پیسے بچے اور ایکسپینس یہ برابر ہو گیا تو آپ کا برگر پوائنٹ ہے 50,000 اور آپ کو برگر سیل کرنے ہیں 100 اگر آپ سو سے کم سیل کریں گے تو آپ لوس میں ہوں گے اگر سو سے اوپر آئیں گے تو آپ پروفٹ میں آئیں گے تو یہ چیز آپ کو اچھے سے کلیار ہونی چاہیے کہ آپ کا برگر پوائنٹ کیا ہے اب اسی طریقے سے آپ ہر اپنے جو آپ کا بھی پروڈیکٹ ہر پروڈیکٹ کو آپ نے کاؤسٹنگ کرنی ہے اور اس کا پرائس فکس کرنے یہ ایک چیز کے اوپر آپ کو کتنی بچات ہو رہی ہے تو اس کو دیکھتے با آپ برگر مین سیڈ کریں گے پھر اس کو دیکھتے ہوئے ہی آپ جو اپنے ایکسپینسز کو رکھیں گے ایکسپینسز ہمیشہ کنٹرول شروع میں ہوتے ہیں اچھا بہت سے لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے کام شروع کیا تین مہینے اگر آپ کا کام نہیں چلتا اور کام چلنے کے لیے آپ کو تین سے چھے مہینے ویڈ بھی کرنا پڑتا ہے اگر کسی کا تین مہینے کام نہیں چلا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن آپ نے جب بھی کاروبار شروع کرنا ہے تین مہینے کا اپنے کپیٹل اپنے پاس رکھنا ہے تین مہینے کہنے چلو ایکسپینسز کو کم کرتے لیکن اگر آپ ایکسپینس کو کم کریں گے تو آپ کا جتنا فوکس ہوگا وہ ایکسپینس کم کرنے پہ آ جائے گا ایکشوال جو بزنس کے لیے چاہیے وہ آپ کا فوکس انہو جائے سیلز کو بڑھا رہا آپ سیل بڑھائیں گے تو آپ کا پروفٹ بھی بڑھے گا اگر آپ سیل کو بڑھائیں گے آپ کا فوکس جو ہے ایکسپینسز کو کم کرنے میں لگ جائے گا تو آپ کا مائنڈ سیل بڑھانے سے اٹھ جائے گا تو کیا ہوگا لاؤس ایڈلین آپ کیا کریں گے خرچے کم کر دو یہ کم کر دو وہ کم کر دو لیکن قوالیٹی بھی گرے گی اس پر آپ کو اپرومیس کرنا پڑے گا آپ کا کسٹمر سفر کرے آپ کا بزنس سفر کرے گا تو ہمارا مین فوکس جو ہونا چاہیے سیلز کو بڑھانا ہے اب سیل کو کس طرح بڑھانا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے یہ سٹیڈیجیز کیا ہونی چاہیئے کیسے مارکیٹنگ کرنا کس مارکیٹ میں دینی لوگوں کو ڈریک کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پہلے سے پلان کرنا آپ اپنا چار سے چھے مہینے کا ٹارگٹ لے کے چلنا ہے کہ آپ کس مہینے کیا 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 اچیو کرنا اور چھے مہینے بعد آپ پر کھڑے ہونا ہے تو اس کے ساتھ یہاں پہ بریک کبھی ٹائم ہو گیا تو بریک سے واپس آئیں گے ملتے ایک چھوڑے بریک کے بریک پر ساتھ 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 کام بھی کرتے جائیں گے یہ جو میں آپ کے ساتھ ایکس پیرین شیئر کر رہا یہ میری اپنی لائف کا experience ہے میں نے بھی کام شروع کیا تھا اس وقت experience نہیں تھا کیا وہ ہی جو ہوتا ہی سب کے ساتھ ویسی لوکیشن تھوڑی سے ہماری جو آؤٹ ہو گئی تھی لیکن اس سے بڑی لیننگ ہوئی اور میرا یہ شو میں کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ کہ کم اس کم وہ لوگ جو کاروبار نیا شروع کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں ایسا لاس نہ ہو میرا جو اپنا experience ہے لائف کا ہوا بہت سے لوگ کو نہیں پتا ہوتی لیکن جب آپ کام کرتے آپ فیڈ میں اترتے تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتا چل رہی ہوتی ہیں لیکن اس فورم سے مسالے ٹی وی فورم سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کام شروع کریں یہ دو شو ہمارے آج کل کے آپ اس کو ریپیٹ پہ بھی دیکھیں اور یوٹیوب پہ آپ دیکھیں یہ لوڈ ہو جائیں گے کوئی بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی کوئی بھی پریشانی ہے یہ کوئی سٹے بھول گیا آپ ہمیں ایمیل کر دیں فیس بک پہ ان باکس کر دیں میں جو ہے آپ کو ریپلائی کروں گا یہ فورم اسی لیے ہم آپ کو جواب دیں گے ساری پریشانی ہمارے پاس بلکل گائیڈ کریں گے آپ کو اچھا جی اب آج کا جو مینیو ہے چکن کی پیٹی بنا رہے ہیں چکن کی پیٹی کے لیے ہم چاہیے چکن منس سینے کا بھی لے سکتے ہیں لیک کا بھی جو اگر سینے کے لیے تو زیادہ بہتر رہے کیونکہ سوفٹنیس کے لیے ہم اس کے اندر فیٹ ڈال رہے ہیں گردے کی چربی اس میں ڈال بیف فیٹ آپ جتنے بھی برگا آٹلیٹ پہ جاتے ہیں بڑا جوسی جو پیٹی ہوتی بیف کی ہو یا چکم کی ہو اندر بابل بھی آرہ ہوتے ہیں بڑا اچھا ہوتا ہے جوسی بھی ہوتی ہے وہ اسی فیٹ کے وجہ سی اور تھوڑی سی شامل کریں گے بیٹ کے سلائس یہ ایک بیسک پیٹی ہم آج چار قسم کی پیٹیاں منا رہے ہیں مطلب چکن میں چار ورائیٹی ہوتی ہیں ایک منس پیٹی ہوتی ہے ایک منس پیٹی اس پر بریڈ کرم لگا بہتا ہے ایک گریل فلے ہوتا ہے چکن کا بریسٹ کا اور ایک فرائیٹ فلے ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایڈوانس منٹ پر چلے آئیں تو چیز سٹپ مشروب سٹپ پیٹی وہ انشاءاللہ آگے بتائیں گے آپ لو کو لیکن جب بیسک کام سٹارٹ کرنے کے لیے چار ورائیٹی ہیں اب انہی چار ورائیٹی وں کے ساتھ بہت ساری بڑھا سکتے ہیں مطلب برگرز کی ورائیٹی بڑھا سکتے ہیں چھے قسم کے سوس بنائیں چکن پیٹی کے ساتھ سپلائے کریں چھے برگرز آپ کے تیار چھا اب اس کے اندر ڈالیں گے وائٹ پیپر چکن پاورڈر سالٹ گرین چلی پیسٹ یہ چھوٹی جو ہری مرچ ہوتی وہ آپ نے ڈالنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا لیسان ڈرک پیسٹ اور مسترڈ پیسٹ اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے کمش تو یہ جو کیمہ مشین ہوتی ہے منسر اس کے اندر سے اس کو نکال دے لیکن آپ گھر میں بنا رہے ہیں اس کا سبسٹیوٹ یہ چوپر ہے آپ نے چوپر کے اندر جو اس کو چلانا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چکن کا کیمہ لے اس میں مسائلہ ڈالا پہلے کیمہ بن والی مسائلہ ڈال کے مکس کے اس کی پیٹے بنالی اس طرح نہیں کرنا اس طرح جو ہے آپ کے مسائلے بھی چوپر سے بھی ہمارا کام ہو جائے گا اور اسی طرح بیف پیٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ چوپر سے کام کر سکتے لیں اس کی ٹھوڑی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹھوک بتائیں گے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب اس کو ہم نے چوپر میں ڈال کے پیسنے اور انشاءاللہ اگلے شو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی ایکیپ انٹ جو ہیں کمرشل ہی استعمال ہو سکتے ہوتے ہیں اور ہم گھر میں ان کا سبسیٹیوٹ جو وہ کیا استعمال کر سکتے مطلب ضروری نہیں کیا وہ مہنگ ایکیپ میٹ لیں ہم گھر میں سکتے ہم سکتے اس طریقے سے سکتے کہ گھر سے جو گھر میں چیزیں وہ لیں انشاءاللہ جب اللہ برکت دے گا چلے گا تو پھر ہم کمرشل اپنٹ بھی ڈالیں گے موسیقی 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 یہ کھانک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں پھر کہوں گا کیا آپ نے اس کو اچھے دیکھنا ہے یوٹیوب پہ انشاءاللہ ٹیوزڈے تک یہ لوڈ ہو جائے گا صرف کوئی بھی کیوری ہے کسی بھی حوالے سے اگر آپ کی کوئی اور ریسی پی اس کی بھی آپ نے موسیقی انشاءاللہ کو ریپلائی کریں گے لیکن سارا بزنے سے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کاؤسٹنگ کے اوپر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کاؤسٹ کتنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر سارے کام ہوں گیا گیا ہے چیک کر لیتے ہیں تقریباً ہوگیا ہے بس بیچ میں اگر کوئی ریشہ آتا ہے اس کا تو اس کو نکال لیں گے اور پھر اس کو بعد میں آلک سے بھی پی سکتے ہیں یہ نکالنا ہے اس کو ہم تھوڑا سیٹ کرنے کے لیے پانچ منٹ اس کو فریج میں رکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے پیٹیاں بنائیں گے تو یہاں پہ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے کے چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں پیٹی کا منٹ جو ہم نے چوب کر لیا ہے اس کو تھوڑا تھنڈا بھی کر دیا ہے اب ہمیں پیٹی بنانی ہے تھوڑا سا آئیل ہاتھ پہ لگانے کے لیے ایک پلیٹ تھوڑا سا پہلے ہاتھ پہ تیل لگا لیں تاکہ یہ چپکے نہ اور آسانی سے جو آپ کا اچھا جی یہ ایک کسی بھی آپ نے پیٹی میکر ملتے ہیں مارگیٹ کے اندر اگر نہیں ہے تو کسی بھی ایک بوٹل کا آپ نے کیپ لے لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے تقریباً 120-130 گرام کا جو آپ نے مینس لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے یہ پیٹی بن جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اپنے حساب سے اس طریقے سے پھلا لیں یہ آپ نے رکھنی ہے بن کے سائز کی کہ آپ کا بن کتنا بڑا ہے کیونکہ چکن کی پیٹی اتنی شرنگ ہوتی نہیں ہے تو آپ نے اس کے حساب سے اس کو بنا لینا ہے کہ جتنا بڑا آپ کا بن ہے اس کے حساب سے آپ نے اسی سائز کی پیٹی بنانی ہے اور یہ ڈھکنا بڑا بھی لے سکتے ہیں اگر چھوٹا ہے تو آپ اس کو نکال کے ایسی پھلا لیں آپ چاہے تو اپنا مطلوبہ سائز کا رنگ بھی بندوا سکتے ہیں رنگ میں بھی کام ہو سکتا ہے آرام سے بیف کی پیٹی جو ہوتی ہے وہ سائز بڑا رکھنا پڑتا ہے تقریباً اگر آپ نے اتنا بڑا اس کو فائنل لینا ہے کوکنگ کے بعد تو اتنا بڑا سائز آپ نے اس کا بنانا ہے انشاءاللہ نیکس فیک بنائیں گے تو آپ دیکھئے گا کیونکہ اچھی خاصی وہ شرنگ ہوتی ہے اب اسی پیٹی کو ہم نے دو قسم میں استعمال کرنا ہے ایک تو سمپل ایسے منس والی پیٹی اور اسی کے اوپر ہم لگا دیں گے بریٹ کرم جو کہ کٹس کے لیے ہے تو ایک پیٹی سے ہم نے دونوں کام کر لینا ہے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا آپ کا منیو جو ہونا چاہیے بلکل ایک تو شارڈ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ریسیپیز ہونی چاہیے وہ بڑے سمارٹ وے میں ہونی چاہیے یعنی ایک پیٹی کے ساتھ آپ مختلف قسم کا کام کر رہے ہیں اب یہ بیسک پیٹی ہے اسی کو ہم بریٹ کرم لگا دیں گے تو یہ بچوں کے لیے ہو جائے گا اور اسی کو ہم ڈائریکٹ لی کوک کریں گے تو یہ نارمل برگر بنے گا مینیو اسی طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ ایک چیز کے ساتھ ملٹیپل کام ہو جائیں تو اس سے ہوگا کیا آپ کی جو انوینٹری ہے آپ کا جو سٹور ہے وہ ہلکا رہے گا آپ کو بہت زیادہ جساب کتاب رکھنا نہیں ہوگا اور جہا تک ہم نے پورشن سائز کی بات کی تھی یہ بھی پیٹی آپ نے ایک دعا فریز کر لینا ہے جب فریز ہو جائیں تو آپ نے ان کو ایک ایک جو ہے تھیلی کے اندر ڈال کے رکھ دینا ہے یہ آپ کا پورشن بن جائے گا اگر آپ ایک ساتھ ساری سٹیک کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں چپک جائیں جوڑ جائیں جب آپ کا آرڈر آئے آپ نکالیں اور وہ ٹوٹنے لگیں ایسا نہیں کرنا ہے اس کو جب بھی آپ نے فریز کرنا ہے الگ الگ آپ نے فریز کرنا ہے فریز ہونے کے بعد بے شک آپ سٹیکنگ کر دیں یہ دیکھیں گے بریٹ کرم یا بریٹ کرم دیجئے گا اس کو جب بریٹ کرم بھی لگا کے بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے لگے گا یہ ہی پیٹی اس میں بھی استعمال ہو جائے گی اس میں جو ہم نے فیٹ ڈالا ہے وہ ہے گردے کا گردے کی چربی یہ باسانی سے مل جاتی ہے بس آپ کو بیسان ہو جانے چاہیے اس میں چکناڑ نہیں ہوتی ہے کھچتی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کھچے گی نہیں ہے یہ ایسے ڈرائے فارم میں ہوگی اگر وہ جو چیچڑے والی آپ کو ملتی ہے کھچنے والی آپ نے اس میں بلکل استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے گردے کی چربی اسپیشلی بول کے لینی ہے جب یہ پکے گا نا یہ چربی ملٹ ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس میں چربی تھی لیکن اس کا جو چربی کا جو چکناہٹ ہے اس سے یہ آپ کا برگا بڑا جوسی ہو جائے گا چلنج ہے آخری بچہ اس کو بھی بنا لیں ایک کلیٹ آخر لیں موسیقی 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 کیا لیں آپ کے خیرے سے ہیں ٹھیک ہوں لیکن آپ کے آواز بہت آئیسا آرہی ہے آپ نے ٹی وی کا وولیم تو نہیں کھولا وابنا ہلو ٹی وی کا وولیم تو نہیں کھولا واب کا نہیں ٹی وی کا وولیم بارنا چلیں آپ آری آواز مجھے بہت خوش ہوئی ہے میں میری زندگی میں پہلے دفاع کسی کو قول کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہیں گی اللہ کا شکر فرس لاس اچھا میں یہ کہا رہی تھی آپ نے مجھے بتایا تھا وہ بول رہی ہوں چکن کے وہ بھی میں نے پرائے کر لیا وہ بھی میں نے پرائے کر لیا اور اس کے علاوہ وہ بنایا آپ نے کیمہ بنایا تھا حیرام سالے والا جی جی وہ بھی میں نے پرائے کر لیا ایک دو اور چیزہ وہ بھی میں نے پرائے کر لیا زبردست کام ہو گیا یہ اب فرمائش کریں کیا آپ کو کیا بنانا سکھا ہے مزید نیہاری نیہاری ہن جی چلے انشاءاللہ ضرور نیہاری بھی بنائیں گے ہن جی میں آپ کا شو بہت گوھر سے دیکھتی ہوں اور میری امی کہتی ہے اور نہ یہ جو دھنگے ہیں یہ کیا ہے ہی در سے مجھے پتہ ہی نہیں لگتا گوھر سے ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جھنگے سی فوڈ یہ بھی بتائیں گے آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو بہت شکریہ کال کرنے کا اللہ حافظ جھنگے سی فوڈ ہے آپ کو کوئی ڈش بھی بنا کے بتائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا اچھا جی یہاں پہ بیٹیاں بن گئی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کوڈ بھی کر دیتے ہیں بریٹ کرم کے اندر دونوں سٹائل کی بیٹیاں ہماری تیار ہو جائیں گی میدہ کام فلاور یہ آپ نے ڈال کے میکس کیا اور انڈے اور دودھ آپ نے بنانا ہے بیٹر ایک انڈہ اور ڈال دیتے ہیں رکسانہ ہے ہمارے ساتھ لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں سارا اللہ کو شکر ٹھیک تھا ورکہ بتائیں کیا کھریت سلام علیکم بہت بہت یعنی بہت سالوں سے دیکھ رہی ہے میرا چالہ ہے ابھی مسالہ چینل صرف بچہ ہی تھا اور آپ بہت یعنی مطلب یانگ ایج میں سے میں سب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں پسند کرتی ہوں آپ کی ساری دیشتی دیشتی بہت شکریہ ڈرائی کرتی آپ جی میں ٹرائی بھی کرتی ہوں اور میری آپ جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہی بنا سکتے ہیں اور وہ ہے لڈو پیتھیاں لڈو پیتھیاں لڈو پیتھیاں لہور کی بڑی مشہور ہیں لہور میں بہت عام ہے لیکن ہم لوگ نہیں واسے لیتے کیونکہ وہ جس طرح انہائی جینیک ہوتی ہے انشاءاللہ ضرور ابھی ہم لہور ویسے بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ فیسٹیویل میں لہور آ رہے ہیں سیٹرڈے کیا ہوگا سکسٹین اور سیونٹین نیومبر انشاءاللہ تو وہاں پہ کھائیں گے بھی اور آپ کے لئے بنائیں گے بھی ضرور میری تو بہت سوائش ہے کیونکہ وہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو بہت کام بن جائی ہے میں مطلب سارے شہرز کو دیکھتی ہوں بہت سی اور سکریٹ پوپ جگرہ بنتے ہیں لیکن ایک لڈو پیتھیاں ذرا پیچھے رہے گیا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے ضرور بنائیں گے ضرور بنائیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا اللہ حافظ اچھا جی یہ ایک لگا کے بتا دیں پھر بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اس کو زرہ لگا کے فائنل کریں پھر بریک پہ جائیں گے اچھا جی پہلے اس کو ہم نے ایسے کوڈ کرنا ہے پھر ڈالا اس والے بیٹر میں یہ بلکل وہی پروسیز ہے جو ہم نے نگٹس کے ساتھ کل کیا تھا اور اس کو ڈالا ادھر اور اس طریقے سے اس کو کر لیا کوٹ پھر یہ کوٹ ہو جائے گا اس کو پھر فریج میں رکھ دیں گے سیٹ کر لیں جب فریز ہو جائے تو اس کے بعد اس کو فرائے کرنا ہے بریک کا ڈائم ہو گئے ہمارے ساتھ رہے گا ہے ملتے ہیں کہ چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں ہم نے دو قسم کے برگر کی تیاری کر لی ہے ایک تو کرسپی والا برگر ہمارا بریڈ کرم کوٹیٹ پیٹی وہ ہم نے بنا لی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے جو منس کے پیٹی تھی وہ بنا لی ہے اب یہاں پہ ہم تیاری کریں گے گرل چکن فلیکی اور کرسپی کی اچھا یہ بریسٹ کا ہم نے پیس لیا ہے گرل چکن کے لیے اس کو تھوڑا سم نے ہیمر کرنا ہے دونوں طرف سے ہیمر کرنے سے ہو گئی ہے کہ چکن کے اندر سے پھڑ جائیں گے یہ سوفٹ ہو جائے گا جب آپ اس کو گریل کریں گے تو بڑا سوفٹ آئے گا اچھا ہے تو اس کو ایکسا یہاں سے اتنا کٹ کر دیں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ تھائی کا فلے یہ ہم نے کرسپی چکن کے لیے بنانا ہے تھائی کا فلے لیکن تھائی کا یہ بونلیس ملتا ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ بڑا جوسی ہوتا ہے اور سوفٹ ہوتا ہے اس کمبیرڈو بریسٹ پیس بریسٹ پیس جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈرائے لگتا ہے لیکن تھائی کا جو میٹ ہوتا ہے بڑا سوفٹ اور جوسی ہوتا ہے تو کرسپی فلے ہم اس کے اندر بنائیں گے اس کو بھی تھوڑا ٹرم کر لیں گے جو فال تو اس میں چربی وغیرہ ہے ساری ریموو کرنی ہے میسیس سلیم حیدر آباس ہے میسیس سلیم السلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں خون بھائی اللہ کا شکہ ہے ٹھیک ٹھیک آپ بتائیں خیریت سے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھیک اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ بزنس ویک رکھا اور بہت اچھے اچھی ریسپی دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ کی ریسپی تو میں ٹرائی کرتی رہت بھی آپ نے جو ادھر بنایا تھا عیدر آباد میں شو میں وہ بھی ہم نے آکے گھر پہ ٹرائی کی تھی بہت مزے کی بنی تھی خاص کر بہت زیادہ جو پساند آیا تھا وہ آپ کا ٹھری لیڈ ٹھری لیڈ میلک ڈیزرٹ جو آپ نے بنایا تھا گلاس میں ٹرائی کیا آپ نے میں نے آکے اسی دن ٹرائی کیا تھا بس کال کر رہی تھی لگنی رہی تھی میں نے کہا چلو آج لگی ہے تو بتا دوں بہت مزے کا بناتا ہے گڑ ہوگیا اور مجھے فرمائش کرنی تھی آپ سے سپائسی شوورما سپائسی شوورما زبردست بنائیں گے انشاءاللہ بری میرمانی ہوگی اگر آپ ہماری فرمائش پوری کریں گے انشاءاللہ آپ کی فرمائش بہت اچھی ہوتی ہے آپ کی فرمائش ساراکھوں پہ انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا جیسے ہم نے کہا تھا ہماری ریسپیز جو ہونی جائیں تھوڑی ملٹیپل ہونی چاہیے اب دیکھیں دو قسم برگر بنا رہے ہیں ایک توگا گرل چکن اور دوسرا ہے کرسپی تو یہ دونوں کی جو مرینیشن ہیں وہ سیم ہیں تو آپ کو الگ الگ مرینیٹ نہیں کرنا ہے آپ اس کو ایک ساتھ بھی مرینیٹ کر سکتے ہیں ایک ہی جیسے سپائسیز کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے پاس نمک ہے نمک اس میں ہم نے شامل کیا فسی ہوئے لال مرچیں کٹی ہوئے لال مرچیں وائٹ پیپر پھر پھر سا ہوا لیسن لیسن درک کا پیسٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیسن چاہے سف لیسن بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچوں کا پیسٹ سویا سوس اچھا ریسیپی کٹ کے اندر چینی لکھی بھی آ رہی ہے وہ آپ کٹ دیئے وہ بائی مستیک آگئی ہے تو چینی آپ نے نہیں ڈالنی ہے سویا سوس ہم نے ڈالے اس پہ اور اس میں جائے گا مسترڈ پیسٹ اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مسالہ لگانا ہے اچھے طریقے رب کر کے اس کو مسالہ لگانا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے لگ جائے چاروں طرف اس کا جو مرینیشن ٹائم ہے نا منیمم جو ہے آدھا گھنٹہ اور آپ اس کو زائسی باتیں اب آپ اس کو بنا کر رکھیں گے ریسٹورنٹ کے لئے اگر آپ اس کو فریز کر دیتے ہیں تو آپ تین سے چار دن رکھیں نہیں تو یہ چوبیس گھنٹے آپ اس کو رکھیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ نے پورشن بنانے تو پورشن بیکس بنا کے ایک ایک فلے آپ ڈال کے فریز کر دیں اور یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آپ کی ایک انونٹری ہوتی ہے ڈی فریزر کے اندر کہ آپ نے پچاس برگر چکن کے رکھ دیئے پچاس پیٹیاں آپ نے بیف کی رکھ دیئے فلے آپ نے پچیس پچیس بیس بیس رکھ دیئے یہ سب فریز ہو گیا ہے اچھا آپ نے جب بھی پروڈیکٹ سٹور کرنی ہے نا تو آپ نے اس پہ امار ڈی لگانی ہے مطلب اس پہ آپ نے ایک کوئی سٹیکر لگا دیں یا مارکہ سے تھیلی پہ لگ دیں کہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ یہ ہے لیٹ سپوز بیس تاریخ ہم نے بنایا ہے اس کی لائف ہے پانچ دن تو آپ نے بیس سے پانچ تک کینہ اس کو شیلف لائف دینی ہے جیسے کہ امومن آپ لوگ بزار سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایکسپائری لکھی بھی ہوتی ہے یہ پروڈیکشن ڈیٹ ہے اور یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے اسی طرح آپ نے گھر کے اندر جو کام شروع کرنا ہے اس کا ایسی سسٹم بنانا ہے جتنے بھی پورشن آپ بنائیں گے آپ نے اس کے پر مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی لکھنی ہے اور آپ نے اس پر ایکسپائری بھی لکھنی ہے کہ اس کی پانچ دن کی لائف ہے تو پانچ دن میں یہ کنزیوم ہو جانا چاہیے اور آپ نے پریپ بھی اتنی کرنی ہے کہ اگر آپ کے پانچ دن کی ایکسپائری دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ تین دن کا مال بنایں تاکہ وہ تین دن میں کنزیوم ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ مسالہ لگ گیا ہے اب یہ آگیا ہے گریل چکن کے یہ دو فلے اور دو آگئی یہ کرسپی والے اب یہ ساری تیاری ہماری ہو گئی ہے اب ہم نے صرف ان کو ریڈی کرنا ہے اور اسمبل کرنا ہے لے گئیں اس سے پہلے ٹائم میں ایک چھوڑے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گئے ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پہ ہماری پریپ کمپلیٹ ہو گئی ہے ساری یہ دیکھیں یہ کرسپی چکن فلے میری نیٹیٹ یہ گریل چکن فلے یہ ہمارا کلاسک بی برگ پیٹی اور یہ بریڈ کرم کوٹیٹ یہ چاروں پیٹی ہماری تیار ہو گئی ہیں دو قسم کے سوس ہیں وہ بنایں گے سموکی سوس اور کلاسک مسترڈ سوس یہ میونیز دے لیا جتنے سوس ہوتے ہیں موسٹی سوس جو ہوتے ہیں میونیز بیسٹ ہوتے ہیں تو بس آپ نے سوسز میں مختلف قسم کے فلیور ملانے اور آپ نے سوس بناتے جانے اچھا جی یہ کلاسک کے لئے لیں گے مسترڈ پیسٹ اور تھوڑا سا سالٹ یہ ڈال کے ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ سوس ہماری تیار ہو گئی ہے اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس ہے باربی کی سوس کسی بھی اچھی برینڈ کا لے لیں کوشش کریں اس میں مٹھاس نہ ہو جو بھی لیں چیک کر کے لیں اس میں مٹھاس نہ ہو یہ آپ نے اس میں ڈالا اور تھوڑا سا اس میں دیں گے سالٹ اور اس کو بھی مکس کر دیں یہ آپ کی اس موکی سوس تیار یہ ساری جو ہیں آپ نے پریپ کر کے رکھنی ہے اگر آپ کی یہ پریپ پوری ہوگی تو آپ کے پاس چاہے جتنے بھی آرڈر آ جائیں آپ تیس منٹ ایک گھنٹے کا ٹائم دے کے سارے آرڈر ایک ساتھ بیٹر کر سکتے ہیں اچھا جی اب کرسپی برگر کے لیے یہاں پہ میدہ ہمارے پاس کون فلاہر اس میں تھوڑی سیزنگ کریں گے ریڈ چلی پاورڈر یہ جو ریڈ مکس ہے یہ آپ بنا کر رکھیں آپ نے بنایا اس کو پاؤچز بنا کر رکھیں چکن پاورڈر ڈالا ہے ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے بیکن پاورڈر اس میں جائے گا نمک اور وائٹ پیپر یہ آپ کا بڑا اچھا بریڈنگ مکس بن گیا ہے آپ نے کرسپی برگر بنانا ہے بروس بنانا ہے اس بیٹر کے ساتھ جو آپ نے ساری چیز آپ کے تیار ہو جائیں گی اسی میں سے شازی ہم آئے ساتھ گجرا والہ سے السلام علیکم اللہ کا شکریہ ٹھیک 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 آپ بتائیں خیرت سے اللہ کا شکریہ پہچانا آپ نے جی جی آپ نے کال کی تھی بلکل یاد ہے ہاں جی کال کی تھی میں نے آپ کا ترسوں کا ساغ بنایا اور ساغ مکئی کی روٹی تنا مجھے آپ کو بتائیں سکتے سب گھاروال نے اتنی تاریخ کیا سارا چیلیت آپ کو جاتا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت مزے کا بنا تھا بہت مزے کا زبادست کام ہو گیا بہت شکریہ آپ اسی طرح میں کھاتے رہیں انشاءاللہ ہمیں آپ کھاتے ہیں ضرور کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ وہ ہی میں آپ کو گول کپوں کی فرمائش کی تھی انشاءاللہ آگے لائن اپ کیا آپ نے ضرور بنایا سے کہیں گے آپ کو کراچی والے مجھے میں آپ کی آت جو آپ دیکھتی بتائیں گے اسی طرح میں بنایا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اللہ حافظ اچھا جی یہ ہا گیا کرسپی اس کو ایک دفعہ ایک دفعہ آپ نے اس کو اس بیٹر میں ڈالنا ہے اسی میں سے تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے اس میں پانی ملا کے مکس کر لیا ہے بس اس کو اب اچھے طریقے سامنے کوٹ کرنا ہے جھاڑتے رہیں کوٹنگ کرتے رہیں جتنا جھاڑیں گے اتنا اچھا فلے بنے گا اپنا ایک دفعہ آپ نے اس کو لیکویڈ والی میں ڈالنا ہے اور پھر دوبارہ اس کو ڈرائے میں ڈال کے اچھے انگلیوں کی مدد سے اس طریقے سامنے اس کو پریس کرنا ہے اچھے 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 یہ بھی دھیمی آج پر فرائے کرنی ہے اچھے اچھے اور یہ اچھے 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 بھرگا کرسپی بھرگا آپ کو بہت زیادہ ٹائم لے گئے آپ کے آرڈر لےٹ ہو سکتے ہیں اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کو بڑی دھیمی آج پر فرائے کر رہے ہیں بھریک کا ٹائم ہو گیا ہے بھریک سے بھرپس آئیں گے پھر پھر چیزوں کو اسمبل کرنا ہے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں بھریک ویلکم بیک جی بھریک سے بھرپس آگئے ہیں یہاں پہ ہمارا کرسپی چکم فرائے ہو رہا ہے اور بریڈ کرم کوٹیٹ جو ہمارا پیٹی وہ بھی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب رہ گئی ہیں دو ایک جو ہماری گرل چکم فلے رہ گیا ہے گرل پہن ہمارا صحیح خوب گرم ہو گیا اس پہ ڈالیں گے یہ بھی تیار ہے بلکل اس کو بھی نکال لیا ہے اچھا جی گرل پہن ہمارا صحیح خوب گرم ہو گیا گرم ہو گا تو مارک اچھا جائیں گے جوسیز اندر رہ جائیں گے اس پہ پیٹی ڈال دیا ہم نے اور تھوڑی تھوڑی سی آئلنگ کی ضرورت ہے تو ہم گرم آئل یہ دیکھیں بڑے اچھے جو گرل مارک آگئے تھوڑی سی آئلنگ کر لیتے ہیں اچھا جی اس کو بھی ہٹائیں سائیڈ میں یہاں پہ ہمارے پاس آئیز برگ ہے آئیز برگ آئیز برگ بہت ضروری ہے برگر کے لیے آئیز برگ آئیز برگ آئیز برگ بہت ساری قسم کی ٹاپنگ ہوتی ہے ایلی پینوز مشرووم بڑھا تے ہیں اور فلیور نائنے برگر بناتے ہیں کل ہم نے نگٹس بنایا تھے یہ فریز کر دیا تھے جتنا اچھا فریز ہوگا اتنی اچھی شیپ آئے گی تو اس کو بھی فرائے کر لیتے ہیں کیونکہ جب ساپت ہوتا ہے تو ہنڈلنگ میں تھوڑا مسئلہ آتا ہے جب آپ اس کو شیپ دے رہے ہوتے ہیں یا کرم لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دی شیپ ہونے کا چانس ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ یہ فریز ہو جائے پھر ڈی شیپ نہیں ہوتے پیٹی پہ بڑا بہترین سے کلر آ گیا تمارڈے کے سلائسز بنا لیں گے ساری پریپ کر کے رکھیں اسمبل کرنے میں چاروں برگرز ہارڈلی چار سے پانچ منٹ لگیں گے یہ لگا یہ اپنے رنگ بنا لیا ہے برگرز اب ایک ایک کر کے ہم برگرز کو اسمبل کریں سب سے پہلے یہ دو بنا آپ نے ہمیشہ فریش استعمال کرنے اگر آپ کا بند فریش نہیں ہوگا باسی ہوگا تو آپ جتنی بھی میند کر لیں آپ نے جتنی بھی پیش ڈالا میں اپنی پیٹیوں کے اندر سب سے برابر ہو جانا ہے اگر آپ کی بند کی قولیٹی صحیح نہیں ہے اچھا جی پہلے ان کو ٹوست کرنا ہے کسی بھی گرم طوے کے اوپر آپ نے دونوں طرف سے ہم نہیں سیک رہے ہیں ہم ان کو ایسی سب کر رہے ہیں کرسپی کے لیے آپ کوئی سبھی پلین میونیز لگا سکتے ہیں ہمارے پاس یہ سوس تیار ہے ہم یہ ہی لگا دیتے ہیں اس کو پر پہلے آپ نے سوس لگانی ہے اس کے بعد لگانا ہے آئیس برگ آئیس برگ آئیس برگ اور نارمل سالات پتہ دونوں کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہوتا ہے آئیس برگ لگانے سے ٹیسٹ پروفائل آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ نے اس پر آئیس برگ لگانا ہے یہاں پہ بند کر دیتے ہیں یہاں پہ بند کر دیتے ہیں یہاں پہ نے ٹاپ کیا اگین آپ نے اس کے اوپر یہ سوس لگائی چاہیں اوپسنل ہیں چاہیں اوپسنل ہیں ٹیمارٹر کا سلائس لگانا ہے لگا دیں نہیں لگانا ہے یہاں پہ بند تیار ہو گیا ہے کرسپی چکن تیار ہے اب ڈرائٹ کرم کوٹیڈ بریک کا ڈائم ہو گیا ہے چلیں بریک سے باپس آئیں گے تو باقی کے تین برگر بنائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں چھوڑے بریک کے بعد موسیقی 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 بریک کرم کوٹیڈ چکن برگر اجزا چکن کا قیمہ پانچی گرام بیف کی چربی سو گرام ریڈ سلائس دو ادات...گرین چلی پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ لیسن ایک کھانے کا چمچہ مستڑ پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک خس پی ضرورت سفید مرچ ایک چائے کا چمچہ چکن پارڈر ایک چائے کا چمچہ کوٹنگ کے لیے اجزا چکن کو تمام اجزاء کے ساتھ چوپر میں پیس لیں پھر مکسچر کو پیٹی کی شکل دے کر فریزر میں رکھ دیں اب چکن پیٹی کو میدے اور کورن فلار کے عمیزے سے کوٹ کر کے انڈے یا دودھ میں ڈپ کریں اس کے بعد بریٹ کرمز لگا کر تیل میں فرائی کریں برگر بنانے کے لیے بند کی بیس پر میونیرز لگا کر آئیس برگ رکھیں پھر چکن پیٹی رکھ کر اس پر چیز کا سلائس لگائیں اپٹے وارٹر اور کیچپ رکھ کر بند کا حصہ رکھ کر سرف کریں کلیسک چکن برگر اچزا چکن کا قیمہ پانچ سو گرام بیف کی چربی سو گرام بریٹ سلائس دو اداد گرین چلی پیسٹیک کھانے کا چمچہ لیسن کا پیسٹیک کھانے کا چمچہ مسترٹ پیسٹیک کھانے کا چمچہ نمک حصہ بے ضرورت سفید میرچ ایک چاہ کا چمچہ ٹکن پاڈر ایک چاہ کا چمچہ کلیسک سوس کے لیے اجزا میونیز چار کھانے کے چمچے مسترٹ پیسٹیک چاہ کا چمچہ نمک حصہ بے ضرورت برگر کے لیے اجزا بن حصہ بے ضرورت چیز سلائس حصہ بے ضرورت آئس برگ ہس پہ ضرورت پیاس ٹیمارٹر کا سلائس ہس پہ ضرورت ترکیب چکن کی قیمے کو تمام اجزاء کے ساتھ چوپر میں پیس لیں پھر مکسچر کو پیٹی کی شکل دے کر پندرہ منٹ کے لئے فریزائے میں رکھ دیں اب چکن پیٹی کو ہاف پلیٹ یا فرائنگ پان میں تین منٹ کے لئے دونوں طرف سے پکا لیں ساس کے لئے تمام اجزاء کو مکسنگ بول میں ڈال کر مکس کریں برگر بنانے کے لئے بن کی بیس پر کلاسک سوس لگا کر آئس برگ رکھیں پھر چکن پیٹی رکھ کر چیز سلائس لگائیں پھر پیاس ٹیمارٹر کا سلائس لگا کر کلاسک سوس لگائیں اب بن کا دوسرا حصہ رکھ کر سرف کریں کرسپی فرائیڈ برگر ایٹسہ بول لیس چکن فلے پانچ سو گرام لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ مسترڈ پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ چینی ایک چاہ کا چمچہ سفید میرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ہسپے ضرورت سویا سوس دو کھانے کے چمچے کوٹی لال میرچ ایک کھانے کا چمچہ بیٹر کے لئے ایٹسہ میدہ ایک کپ کون فلار دو کھانے کے چمچے بیکنگ پاڈر ایک چاہ کا چمچہ سفید میرچ ایک چاہ کا چمچہ چکن پاڈر ایک چاہ کا چمچہ پسی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ برگر کے لیے اجزا بن ہسپے ضرورت میونیز ہسپے ضرورت آئیس برگ ہسپے ضرورت چیز سلائس ہسپے ضرورت مکسنگ بول میں چکن اور اجزا ڈال کر مکس کریں اور دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اب بول میں بیٹر کے تمام اجزا مکس کر لیں پھر دو کھانے کی چمچے بیٹر کو پانی میں ڈال کر مکس کریں اب چکن پہلے ڈرائی بیٹر سے کوٹ کر کے لیکوڈ بیٹر میں ڈپ کریں اس کے بعد دوبارہ ڈرائی بیٹر سے کوٹ کر کے سنہرہ رنگ آنے تک فرائے کر لیں برگر بنانے کے لیے بن کی بیس پر میونیز لگا کر آئیس برگ رکھیں پھر فائرڈ چکن فلے رکھ کر اس پر چیز کا سلائس لگائیں اب میونیز لگا کر بن کا حصہ رکھ کر سرف کریں سموکی چکن فلے برگر اجزا پولنس چکن فلے پانچ سو گرام مکسنگ بول میں چکن اور تمام اجزا ڈال کر مکس کریں اور دو گھنٹے کے لیے فرنچ میں رکھیں اب چکن فلے کو گریل پین میں تیل لگا کر تین منٹ تک دونوں طرف سے پکا لیں سموکی ساوس کے لیے مکسنگ بول میں تمام اجزا ڈال کر مکس کریں برگر بنانے کے لیے بن کی بیس پر سموکی ساوس لگائیں پھر آئیس برگ رکھ کر چکن فلے رکھیں اب چیز کا سلائس لگا کر ٹیمارٹر اور پیاس کے سلائس رکھیں اس کے بعد سموکی ساوس لگا کر بن کا دوسرا حصہ رکھ کر سرف کریں ایک برگر ہمارا تیار ہو گیا ہے اور نگٹس جو کلوالے تھے میں نے آپ کو کہا تھا آج وہ بھی فرائے کر لی ہیں اچھا جی اب باری آ جاتی ہے اس سموکی چکن فلے کی یہ سموکی ساوس لگایا ہم نے آئیس برگ آئیس برگ لگایا اور یہ فلے جو ہے آپ نے فلے بناتے ہوئے خیال رکھنا ہے یہ جوسی رہے یہ ڈرائے نہ ہو اس کو اورکک نہیں کرنا ہے یہ فلے لگایا اس کے اوپر گیا چیز سلائس انیون رنگ ٹیمائٹو سلائس اور پھر ٹاپ پہ آپ نے لگایا یہ سموکی تیار اسی طرح آپ نے کلاسک چکن کلاسک ساوس لگایا آئیس برگ آپ یہ دیکھیں ہماری پوری پرائپ ہوئی ہوئی ہے تو کتنا ٹائم لگ رہے ہیں ایک برگر کو اسمبھلے کے حالے میں ہارڈلی ایک منٹ ایک منٹ میں ایک برگر آپ کے اسمبھل ہو جائے گا یہ لگایا چیز سلائس ساوس انیون رنگ ٹیمائٹو سلائس یہ آپ کا تیسرا برگر تیار اور فائنلی کیڈز سپیشل یا آپ پلیم میونیز بھی لگا سکتے ہیں پلیم میونیز لگایا اگر بچے پسند کہتے ہیں آئیس برگ تو ٹھیک ہے نہیں تو بداؤٹ آئیس برگ آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ لگایا یہ پیٹی لگایا اس کے اوپر چیز سلائس کیچپ اور یہ ہمارا چوتھا برگہ بھی تیار ہو گیا ہے اچھا جی کل کی جو ہماری وینر تھی شازیہ گجرہ والے سے کیا جیتے ہیں انہوں نے ریلیکس کیڈل آپ نے جیتا تھا بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ پیٹی ہم نے بنائی تھی ایکسٹر یہ دیکھیں انسائی ٹیکچر یہ اس طرح ہم نے آج کی وینر ہے روبینہ رکینہ گجرہالہ سے لاہور سے رکینہ ہے گجرہالہ سے انہوں نے کیا جیتا ہے اچھا جی لاہور سے ڈرائی آئرن انہوں نے جیتی آپ کو بہت بہت مبارک اچھا جانا آپ یہ چاروں برگرز جو ہمارے تیار ہو گئے ہیں آج کا جو ہمارا سیکمنٹ تھا چکن برگرز کا پوری رینج تیار ہے یہ بیسک ایک ایک پیٹی ہے کرسپی گریل یہ بریڈ کرم کوٹڈ اور سمپل منس والی ہم نے انتے سمپل ساوس لگایا ہے ہم نے کوئی ٹاپنگ نہیں کیا ایکسٹر آپ اس کے اندر ٹاپنگ ایڈ کرتے ہیں ٹاپنگ سے مراد کسی میں آپ نے ہالے پینو لگا دیا کسی میں مشروب لگا دیا کسی میں پیپرونی لگا دی اور ساوس جو ہے ساوس چینج کرتے گئے تو آپ کے برگر کی نئی نئی ورائٹیاں جو ہے بنتی آئیں گی اس طریقے سے آپ پورا اپنا مینیو جو ہے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس سلسلے کا تیسرا شو انشاءاللہ نیکس سٹڑے ڈے کو ہم کریں گے جس میں بنائیں گے سارے برگرز کے پیٹیاں اور برگر کی پوری رینج تو دیکھنا نہیں بولیے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ شو کا ڈائم ختم ہو رہا ہے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا خدا حافظ مجھے اور میری کی پوری محریcek مجھے اور میری